ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملیوں اور گاجروں کے ایک کھیت کے کنارے دو خرگوش رہتے تھے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد اچھی زندگی گزار رہے تھے ان کی دوستی بڑی مضبوط تھی ہر مشکل گھڑی میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے دونوں خرگوش سارا سارا دن کھیتوں میں گسے رہتے اور کھیت میں سے گاجر اور ملیاں نکال نکال کر خوب کھاتے رہتے کھیت کا بولا مالک ان سے بڑا تنگ تھا کیونکہ وہ گاجر اور ملیاں کھانے کے بجائے خراب کر کے باہر ٹرینک دیتے تھے کھیت کا بولا مالک انہیں پکڑنے سے مزور تھا کیونکہ ان کے پیچھے تیز بھاد نہیں سکتا تھا اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ خرگوشوں کو کسی طرح وہاں سے بھگا دے مگر وہ ہمیشہ ناکام رہا بلاخر ایک دن کھیت کے مالک نے خرگوشوں کی حرکتوں سے تنگا کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ ملیاں اور گاجروں کو نہیں لگائے گا کیونکہ تمام فصل خرگوشوں کی وجہ سے خراب ہو جاتی تھی کھیت کے مالک نے موسم سرما کے آغاز میں گوبی کی فصل کھیت میں لگائی کچھ ہی دن بعد گوبی کے بڑے بڑے پتے سمین سے نمودار ہونا شروع ہو گئے خرگوشوں نے حسب عادت فصل میں ملیاں اور گاجروں کی تلاش شروع کی مگر وہاں انہیں کچھ نہ ملا خرگوش ملیاں اور گاجر ناپا کے بہت پریشان ہوئے مجبوری کے عالم میں وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر نکل جاتے اور کچھ نہ کچھ گھونڈ کر گزارا کر لیا کرتے کچھ دن تو یوں ہی بیٹ گئے پھر جاڑے کا سخت موسم شروع ہو گیا تو خرگوشوں کے لئے زندگی گزارنا دشوار ہو گیا خید میں کوئی ایسی آرامدہ جگہ موجود نہیں تھی کہ جس میں وہ گوز کر سردی سے محفوظ رہ پاتے اس کے علاوہ خرگوشوں کے پاس صرف ایک ہی سرخ رنگ کی باریک سی چادر تھی جس میں وہ دونوں مل کر سردی سے بچنے کی کوشش کرتے چادر اتنی بڑی اور گرم نہیں تھی کہ ان دونوں کو سردی سے محفوظ رکھ پاتی ایک دن ایک خرگوش نے یہ فیصلہ کیا کہ چادر کو ایک ساتھ اور لیا کریں جبکہ دوسرا اس دوران بھاگ دوڑ کر اپنا جسم گرم کر لیا کرے اس طرح کم از کم ایک خرگوش تو سخت سردی سے محفوظ رہ سکتا ہے دونوں خرگوش باری باری چادر اور کر گرمی حاصل کرنے کی کوشش کرتے کھلے آسمان کے نیچے چادر زیادہ سودمنت ثابت نہ ہوئی سردی کے مارے ان کی جان نکلنے لگی ایک دن ایک خرگوش خیت کے نالے میں چادر اورے ہوئے لیٹا پڑا تھا کہ وہاں خیت کا بولہ مالک آ گیا اس کی نظر جب سردی سے ٹھٹھٹے ہوئے خرگوش پر پڑی تو اسے ترس آنے لگا مگر جب اسے اپنی فصل کی خرابی کا خیال آیا تو اس نے موند دوسری طرف پھیر لیا بوبی کے پتے ایسی مرغوب غزہ نہیں تھی کہ خرگوش انہیں خراب کرتے بولے مالک نے خرگوشوں کو بھگانے کے بجائے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی سردی سے مہر جائیں گے ایک دن ایک خرگوش کی نظر خیت میں لگے پوتلے پر پڑی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں پوتلے پر گرم قمیز پڑی ہوئی تھی اور سر پر بڑا سا ہٹ تھا خیت میں پرندوں کو بھگانے کے لیے نزب کیا گیا تھا گرم کپڑے دیکھ کر اس نے اپنے ساتھی کو فورا بولایا وہ دونوں قریب پونچے پہلے تو انہوں نے اپنی عقل پر اخسوس کیا کہ کئی دن سے وہ وہاں موجود تھے مگر انہیں ذرا بھی اس کا خیال نہیں آیا ایک خرگوش نے نیلے رنگ کی موٹے قمیز اتار کر پہن لی جبکہ دوسرے نے سر کو سردی سے بچانے کے لیے ہیٹ پہن لیا اس طرح انہیں سردی سے بچنے کے لیے کپڑوں کی تنگی سے نجات مل گئی تھی دونوں خرگوشوں نے سردی سے سکون ملنے پر خورات کی تلاش شروع کر دی کیونکہ گاجروں اور ملیوں کے بغیر ان کی زندگی ٹھیکی پڑا چکی تھی وہ دونوں خرگوش چلتے چلتے گوبی کے کھیت میں پہنچ گئے ایک خرگوش نے گوبی کا بڑا پتہ توڑا اور مونگ میں ڈال کر چکھا وہ زائطے میں اچھا نہیں تھا اس نے گوبی کا پتہ وہیں بھی دیا اور آگے بڑھ گیا وہ دونوں چلتے چلتے کھیت کے مالک کے گھر کے قریب پہنچ گئے اس طرف بھی پہلے آنے کا انہیں اتفاق نہیں ہوا تھا گھر کو دیکھ کر انہیں کسی قدر حوصلہ ہوا کہ یہاں انہیں کھانے پینے کا سامان ضرور مل جائے گا وہ کچھ آگے بڑھے تو گرم گرم ہوا کی لہر نے ان کے بدن کو سکون بخشا یہ گرم ہوا دیوار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی خرگوشوں نے جب اس طرف دیکھا تو انہیں وہاں ایک آگ جلتی ہوئی دکھائی دی جس کے قریب ایک بلی لیٹی آرام کر رہی تھی خرگوش گرمائی پا کر تو بہت خوش ہوئے مگر بلی کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے بلی کی موجودگی میں وہاں رکنا دشوار تھا وہ دونوں دیوار کی اوپ میں بیٹھ گئے کچھ دیر بعد جب بلی وہاں سے اٹھی اور ایک طرف چل دی تو وہ دونوں خرگوش اس کے تاپک میں چل پڑے بلی ایک کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے وہاں ایک طرف پڑے ہوئے برطن میں سے دودھ پیا اور قریب موجود چھوٹی سی ٹوکری نمہ گھر میں گز گئی یہ بلی کو سردی سے محفوظ رکھتا تھا خرگوشوں نے جب بلی کا گھر دیکھا تو انہیں بڑا رشک آیا کہ ان کے پاس ایسا گھر کیوں نہیں ہے خرگوشوں کو سخت گوک لگی ہوئی تھی انہوں نے گھر کا خیال چھوڑ کر خوراک کی تلاش میں کمروں کے اندر گھومنا شروع کر دیا ایک چھوٹے سے کمرے میں انہیں کئی بوریاں دکھائی دیں شاید یہ گودام تھا کچھ دیر کوشش کے بعد انہیں گاجروں کی ایک بڑی بوری مل گئی جس میں سے گاجریں باہر نکلی پڑی تھی گاجریں دیکھ کر خرگوشوں کے مونگ میں پانی بھر آیا انہوں نے فوراں ان پر دھاوا بول دیا ایک خرگوش کچھ سمجھدار تھا اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ انہیں لالچ سے کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں سردیوں کا موسم کب ختم ہوگا اور مالک کب کھیت میں گاجریں بھوئے گا اس لئے انہیں احتیاط سے خوراک استعمال کرنا چاہیے تاکہ سردی کا موسم بھی بیٹ جائے اور خوراک کی کمی بھی نہ ہو دوسرے خرگوش نے اس کی بات مان لی اور پھر دونوں نے تھوڑی مقدار میں گاجریں کھائی پیٹ جب بھر گیا تو انہیں رہنے کی فکر پر گی کمروں میں کوئی ایسی محفوظ جگہ نہیں تھی جہاں وہ سکون سے رہتے دوسرا یہ کھیت کے مالک کا گھر تھا اگر وہ انہیں دیکھ لیتا تو انہیں پکڑنے میں اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی سمجھدار خرگوش نے دوسرے سے کہا کہ بلی کچھ زیادہ بڑی نہیں ہے اگر اسے ڈرہ دیا جائے تو وہ اپنے گھر سے چلی جائے گی دوسرے خرگوش نے پوچھا کہ بلی کو کیسے ڈرہ آیا جائے سمجھدار خرگوش نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترقیب ہے اگر یہ کارگر ہوئی تو مسئلہ حل ہو جائے گا وہ دونوں بلی کے ٹوکرے نمہ گھر کے قریب پہنچے سمجھدار خرگوش نے گھر کی دیوار سے موں لگا کر عجیب عجیب سی آوازیں نکالیں بلی اندر آرام سے سو رہی تھی اس نے جب آوازیں سنی تو وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی وہ ابھی آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ خرگوش نے ایک بڑی سی تہنی ہاتھ ملی اور جلسک لگا کر گھر کے اندر گز گیا بلی اسے دیکھ کر ڈر گئی خرگوش نے ٹہنی زور سے بلی کی ناک پر دے ماری بلی کی ناک بڑی نازک ہوتی ہے اس لئے بلی پودک کر گھر سے باہر نکل گئی وہ ان خرگوشوں سے بوری طرح ڈر چکی تھی دونوں خرگوشوں نے اس کے گرم گھر پر قبضہ جمع لیا وہاں وہ آرام سے رہ سکتے تھے کیونکہ قریب ہی آگ بھی موجود تھی جس کی گرم گرم لہر نے کمرے کو گرم لکھا ہوا تھا